بڑی نہیں ہے کہ میں کھانا بنا رہی ہوں تو باقی عورتیں بھی کھانا بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیاں دیا ان کے اندر گیٹس ہیں وہ اپنے بروے کار لائیں اپنے ان سے فائدہ اٹھائیں فار ایکزمپل کوئی سٹیچنگ میں ہے کوئی کوکنگ میں ہے کوئی میک اپ میں ہے کوئی ڈیزائننگ میں ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پائلٹ ہے ڈاکٹرز ہیں جس جس فیلڈ میں بھی ہیں وہ آئیں اور باہر نکلیں اور کام کریں ہمارا ملک ہے ہم ملک سے ہیں ملک ہم سے ہیں ناظرین میں ہوں آپ کا وست اظہار کلاچی ناظرین آج میں مان جی برگر پوائنٹ پہ موجود ہوں ایک نابسے لے کے برانڈ تک کا سفر مان جی نے جو تائے کیا برانڈ کا افتتاہ کر دیا ہے اور آج میں مان جی برگر پوائنٹ برانڈ پہ موجود ہوں مان جی سے بات کرتے ہیں مان جی پاکستان کی ایتین کے لیے ایک مثالی کریکٹر ہیں ان خواتین کے لیے جو سٹرگل کرتی ہیں جو مشکلات دیکھتی ہیں ان خواتین کے مضبوط بنانے کے لیے مان جی کی سٹوری وہ ضرور سنیں یہ مان جی سپیشلی تمام پاکستانیوں کے لیے ایک موٹیویشنل سٹوری ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے سٹوری اسلام علیکم مان جی مان جی آج سے کتنا عرصہ پہلے آپ نے اس برگر پوائنٹ کا افتتاہ کیا تھا تقریبا ایٹین کے لاسٹ میں شروع کیا تھا میں نے دوہزار اٹھارہ کے لاسٹ میں شروع کیا تھا آج دوہزار اکیس میں آپ نے اپنے برانٹ کا افتتاہ کیا تھا تو آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے خوشی کی تو انتہا نہیں ہے شکر الحمدللہ اور سب سے بڑی بات کہ اس پاک پروردگار کا کروڑوں احسان ہے مجھ پہ اور شکر ہے اس کا کروڑوں میں کرتی ہوں آدھا کہ انہوں نے آج مجھے یہ دن دکھایا کہ میں ایک برگر کی برینڈ ماں جی برگر کی جی جی بنا کے بیٹھی ہوئی اچھا ماں جی وہ کیا حالات ہے جس کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نکلیں اور محنت کی اسٹرگل کی اس کے بعد برینڈ تک پہنچی اس میں یہ تھا کہ میرے ہسپینڈ بیمار ہو گئے تھے اور گھر کے وہی واحد جو سروائیو کرنے والے وہی بندے تھے کفیل میرے وہی تھے اور اس کے بعد پرابلم کیریٹ ہو گئی جس کے بعد میں نے پھر یہ سوچا کہ مجھے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ اگر میرے ہسپینڈ بیمار ہو گئے ہیں تو میں تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھی نا تو مجھے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا مجھے اپنے بچوں کی ایڈوکیشن کنٹینیو رکھنی اور یہ سارا سلسلہ مجھے چلانے کے لیے پھر مجھے باہر نکلنا پڑا تو آپ کو مشکلات پیش آئی ہوں گے آپ کے رشتہ داروں نے لوگوں نے باتیں تو کی ہوں گی ایک ہاتھوں نے ہو کے کام کر رہی ہے اظہار میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہو اور ہوتا بھی ہوگا لیکن میرے ریلیٹیوز میں سے بھی تو پہلے تو ہر سال پورا کسی کو پتا ہی نہیں چلا تو جب پتا چلا تو انہیں بہت زیادہ مجھ پر پراؤڈ ہوا اور مطلب انہوں نے پراؤڈ فیل کیا کہ ہماری بیٹی میں اتنی ویل پاور تھی کہ وہ اس نے مطلب بجائے کسی ہمارا سہارا لیتیر کسی ریلیٹیوز کے پاس جاتی کہ اللہ نہ مجھے لے کے جائے کبھی استغفر اللہ میں ان کو دینے والی بنوں لینے والی نہیں اس کے علاوہ جو خواتین آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جو پرابلمز کا شکار ہوتی ہیں کام نہیں کر سکتی گھروں سے ان کو تنقید کا نشانہ بنائے جاتے ہیں ان کو لیے کوئی میسیج کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں میری ان بہنوں کے لیے یہ خصوصی میں ان کو کہوں گی کہ اپنے اندر ویل پاور پیدا کریں اپنے اندر ایک قوت ارادی ہے زیلت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے تو وہ کسی سے کم نہیں ہیں ہم مائیں بہنیں بیٹیاں کسی سے بھی کم نہیں ہیں ہمیں اپنا رائٹ لینے کی ہمارے اندر ایک طاقت ایک حق لینے کا اپنے اندر ایک جدت ہونی چاہیے کہ ہم اپنا حق لے سکیں ماں جی آخر میں یہ بات بوچھنا چاہتا ہوں آتا جاتا ہر بچہ چھوٹے بڑے آپ سے دعا لیتے ہیں ماں جی بولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس میں کیا بجائے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہے مجھ پہ اللہ نے میری ماں جی کے نام میں اتنی برکت اور عزت رکھی ہے اور یہ نام بھی بہت برکت والا پاکیزہ نام ہے ہر بندہ پہلے دیکھ کے تو ماں جی بولتا ہے جب وہ ماں جی بولتا ہے تو اس کے لہجے میں ایک محبت ہوتی ہے اور میرے لہجے میں آگے شفقت ہوتی ہے ایک ماں والی تو اس لحاظ سے لوگ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں عزت دیتے ہیں مجھے اس سکین ٹھی کے علاقے کے لوگوں نے مجھے بہت زیادہ نہیں اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جہاں جہاں آؤٹ آف کنٹری سے مجھے کالز آئی ہیں وہاں وہاں سے مجھے کالز آئی ہیں جہاں اللہ تعالی نے دنیا خلق کی ہے انڈ کر دیا ہے وہاں سے مجھے کالز آتی ہیں اور اتنے لوگ رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں اتنے رو کے بات کرتے ہیں بعض لوگوں کی رو رو کے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں کہ ماں جی ہم مطلب آپ جیسی عورت یا آپ جیسی ماں ہم نے نہیں دیکھی تو شکر الحمدللہ کہ لوگ مجھے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں ناظرین آپ نے ماں جی کی سٹوری سنی ماں جی کوئنٹ پہ آج میں موجود تھا ماں جی کی ساری سٹوری آپ نے اپنی سکرین پہ سنی میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں پاکستان سے انتہا کی محبت ہے مجھے اپنے ملک سے انتہا کی محبت ہے اسی ملک میں میں نے جنم لیا ہے اسی ملک میں میں پلی بڑی ہوں اسی ملک میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور اسی ملک میں آج میں نے اپنا فیجر بنایا ہے تو آئی لف پاکستان پاکستان زندہ باد ناظرین آپ نے ماں جی کی سٹوری سنی اظہار کلاچی کو ماں جی برگر پوائنٹ کے ساتھ اجازت دیں